الحمدللہ جی گاڑی سج گئی ہے ماشاءاللہ چکن بریانی زردہ ماشاءاللہ جی زردہ پلاو ماشاءاللہ جی یہ ہے چکن کی دے ادھر بچے کھا رہے ہیں اور ادھر ماشاءاللہ یہ بھی کھا رہی ہے اور ادھر بھی ادھر دے دو ادھر دے دو ہم ادھر اندر لگاتے ہیں جو ہماری مہمان ہیں پہلے پہلے میری ہے گی پھر ساب کی ہے گی ابھی جو ہماری ماشاءاللہ سے نکاہ ڈالا جا رہا ہے ہائے شودی بچاری ہائے بچاری اسے دیکھانی جا رہا کسمیں اسے دیکھانی جا رہا کیسے بیٹھیں ایسے بیٹھنے سے پہلے میں نے آپ کے لئے کرسی کیوں نہیں رکھی آپ سبھی کا جی ان وی آئی پی سوڑے سوڑے پھولوں سے سہاگت ہے ویلکم ٹو مائی چینل سبا احمد بھی لوگ ویلکم ٹو شتوت ویلکم ٹو میدھی ویلکم ٹو شتوت ویلکم ٹو پھولے آلے بوٹی ویلکم ٹو ہمارا وڈہ پودا جس کا ہمیں نام بھی نہیں آتا اور اس کے پیچھے وہ بیٹھی ہے میری مصوم سی شہزادی جس کو بولتے ہیں رانی پتھانی ہائے بیچاری شودی ہائے جہاں پہ سابزار سبا بیٹھے گی وہاں پہ احمد تو بیٹھے گا کسی ہو کسی ہو ٹھیک ہوں کیا کہا رہی ہو ادھر مردہ اس میں دیکھا نہیں ہے کیا دیکھا تو ہے پر انہ ہوں کیا ہوں لے انہ انہ کا مطلب آنکھوں میں کچھ دیکھتا نہیں تیرے بغیر پانی لگا رہی تھی میں تو دروازہ گزرا تیرے اوپر ہی نظر پڑی میں نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں کہ آخر کر کیا رہی ہو میری نظریں تو صرف آپ کے اوپر ہیں میں اچھا کیا کہنا چاہوگی کچھ میرے بارے میں بتانا چاہوگی کچھ چاہوگی اچھا سبزی گینا ہے سبزی لے آنگا جو میڈم بولے گی میرا تم بولے گی اس کا کبھی بھی موڈ نہیں ہوتا رہے میڈا مر گیا یقین کریں کبھی بھی اس کا موڈ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے پکانی میں جب بھی پوچھوں کچھ پکائیں کہتی میرا موڈ نہیں ہے میں نے آپ کا پکانے کا موڈ نہیں پوچھا سبزی کا پوچھا ہے کہ لے کے کیا ہوں آگے چلو یہ نہیں پکائے گی اس کا موڈ نہیں ہوگا میں خود پکا لوں گا مجھے آپ کے موڈ کینا بھی سمجھ آئیے کہ آپ کا پکانے کا موڈ نہیں ہے کھانے کا موڈ ہوتا ہے شام کو دو تیر روٹیاں بھیل جاتی ہو ایک روٹی جاتی ہے نا تو پھر جب پکانے کا ٹائم ہو تو اس وقت کہتی ہو میرا موڈ نہیں ہے گوڈ نیوز کانگرچولیشن آپ کا مین گیٹ پینٹ ہو چکا ہے تینک یو آپ کو بھی کانگرچولیشن اردو میں بولو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو سرائکی میں تیکو بھی بہت مبارک ہو گئے تیکو مبارک تھی بھی تیکو مبارک تھی بھی اصل میں وہ اردو بول بول کے نام سرائکی دعا نہیں آتا اٹک جاتا ہے بنا تو اٹک میں نہیں اٹک دے میں ایک دفعہ گیا تھا اٹک بس اس کے بعد پھر نہ کبھی موقع ملا نہ کسی نے اٹک میں دعوت دی تو جس نے دعوت دی تھی وہ بھی رابطہ چھوڑ گیا نہیں اتنا میں نے کھایا تھا ادھر اتنی کھایا تھا اس بندے نے پھر اتنی پشتایا تھا جس نے مجھ کو بلایا تھا پھر اس نے کبھی بھی میرا نمبر نہیں ملایا تھا یہ تو حالات ہیں سب دنیا کے ایک مہمان جو ہے نا ہم نے مہمان کو روانہ کیا تھا صبح صبح جو ہے نا ملہر نے کہا جی اجازتہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ابھی دیکھا تو آیا بے دیولا خیر ملہر آپ تو گھر جا رہے تھے میں گھر جا رہا تھا ملہر نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اچھا کھان پر گئے تھے اچھا میں کہ آج ضروری جانا ہے باس ملے تھی آج باس تو بہت بہت بسا تھا بہت خیر اچھا ویسے جو بھی مہمان ادھر آتے ہیں نا جاتے بڑی مشکل سے ہیں دھکے دے کے نکالنا پڑتا ہے دھکے نہیں دیتے تھوڑی سی خدمت میں کمیکار دیتے ہیں ہاں ہم نے کوشت سے سٹارٹ کیا تھا ہاں آج الحمدللہ دال پہ آگئی ہیں اب سویرے سویرے اس کو بیندہ دیکھنا سویرے نو اٹھو لے ٹائم پہ جائے گا صبح صبح صاحب سو رہے ہوں گے نکل جائے گا کیونکہ ناشتے میں صبح مرچی بننی ہے نا ابھی انڈے اگر یہاں سے مرچی کھا کے جائے گا ادھر سے مرچی اس کو لگے گا گھر جا کے پر ایک مارے گا انڈے بناتے تھے نا صبح بولیں گے سب ملچے تلقا ہوگا ایسے کرنا پھر یہ جائے گا ملےر برنا ملےر نہیں ساری جیند چھوڑتا بھئی جاتا ہے اللہ حافظ کر کے پھر واپس آ جاتا ہے ادھر آ کے بیٹھ گئی ہے پھر آپ نے کہا چھپ کے بیٹھوں گے پھر مجھ سے نہیں پوچھے گا جیتوار نہیں چھوڑوں گا ابھی لگا کے آئی ہو نا پانی مجھے پتہ لگا کے آئی ہو پانی تو بتاؤ ابھی کیا پکانا ہے مجھے اب کیا ہوتا ہے سبزی والوں کے پاس بتاؤ آپ لوگ جاتے ہو پتہ ہوگا کیا کیا سبزی ہوتی ہے ایسے گین کے تو سنو کیا کیا ہوتی ہے کدو شریف کدو شریف سبستورہ آلومتر گھو بی مٹر بینگن آلومتر پالک آلومتر 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 ہاں کریلے سبستوری کدو شریف آلومتر آلومتر مٹر گھو بی گھو بی مٹر یہ کتنی سبزیاں باندیں بھئی یہی ہیں چینی کی ڈال دھوتی موری ڈال چھولے کالے چھولے سفید چھولے موٹے چھولے بریق چھولے ہاں جی بتائیں اچھا اب کیا کہتی ہو جلدی بتاؤ مزرہ اگر نہ بتاؤ تو جو میرا دل کرے گا پھر لے آؤں گا میرے دل پر چھوڑتی ہو تو میں جو دل کرے گا لے آؤں گا بینگن کو چھوڑو بینگن تو ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا اور کچھ بتاؤ ویسے کہتی ہو آپ کے لیے میں آدھا کلو یا کلو لے آؤں گا آپ الیدہ اپنا پکا کے کھا لینا ہمیں وہ بھی اتراز نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کا اگر موڈ ہے تو ہم کیوں آپ کو روکیں آپ اپنا پکاؤ کھاؤ ہمیں کوئی اور چیز بنا دو جی جی میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ابھی شام ہو رہی ہے یا دن ہو رہا ہے جو دل کرے گا میں لے آؤں گا ٹھیک ہے سب گھو بھی مٹر لے آؤ جاؤ گھو بھی مٹر دیکھوں گا نہیں تو گاجر مٹر مل گئی گھو بھی مٹر گاجر مٹر بھی اچھی ہے سباز میرچی پڑی ہوئی ہے تھوڑی سی پڑی ہے تھوڑی سی پڑی ہے اور لینی ہے سباز میرچ کیا کریں گے پیاس ٹماٹر یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں پیاس پڑی ہیں دس بارہ وہ دلے ہوئے ہیں سارے کچھ آج کا گزارہ ہو جائے گا آج کا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی ابھی میں جاتا ہوں آپ کو گھو بھی مٹر لے ہم گھو بھی مٹر سباز پڑی ہے ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ جی ابھی دکان پر پہنچ چکا ہوں جیسے پہنچا ہوں تو اس نے اتنی بڑا تھوڑا لے لیا اور اس کو ابھی تیز کر رہا ہے لیکن میں اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں مرگی لینے نہیں آیا لیکن آپ لینے آیا بہت اچھے ہو آپ ماشاءاللہ سوڑے ہو گئے ہو پیارے ہو گئے ہو ماشاءاللہ آپ کے ساری فیملی پیاری ہے انشاءاللہ لگاؤں گا چکر کتنے بجے کمال کی بات کر دیا ہاں جی ہم ایسے ہی کرتے ہیں ارشاد بھائی اتنے اچھے ہیں کوئی گاک آیا اس کو بنا پوچھے کچھ کیے چائے کا نہیں پوچھتے ڈریکٹی بوتل ملا دیتے ہیں اللہ کے بندے مرگی تو آپ سے پیسے بھی نہیں لے گا جب آپ جاؤ گے پیچھے کھاتے میں لکھ دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں الحمدللہ سبزی وغیرہ دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے گاجر لینی تھی گاجر ہے نہیں گاجر آپ بھائی تھوڑی لیٹ آئے ہیں تھوڑا زندی آلتے ہیں گاجر بیٹی ہے اچھا کیا ریڈ بیچی ہے گاجر ایک سوڑ پہ کلو بیٹی ہے مٹر پڑے ہیں ابھی وہ تین سوڑ پہ کلو والے اچھا جو بڑے مہنگے کی ہوئے چلیں کچھ لیتا ہوں جی جیسے کہ آپ سب نے سنا تھا سبا نے کتنے پیار اور محبت سے کہا تھا احمد مٹر اور گھو بھی لے آنا تو میں بھی اس کے ساتھ بحث کرنے لگا تھا کہ سبا نہیں میں جو ہے نا وہ مٹر اور گاجر لے کے آؤں گا کیونکہ کبھی ہم نے پکائی نہیں ہے یہ سیزن ابھی گاجر کا آنے والا ہے تو میں نے کہا پکائیں گے لیکن جب ادھر پہنچا پھر مجھے رانی کی یاد آئی سبا کی یاد آئی کہ کتنے پیار سے اس نے بولا کہ گھو بی اور مٹر لے آؤ اگر میں آج وہ چیز نہ لے کے گیا کل کو اگر اس سے پوچھوں گا کہ کیا لے کے آؤں وہ کہے گا کونٹ صاحب میری مانتے ہو جو دل کرے لے آؤ تو اگلی بھی بہت ہی مشکلاتیں ہوتی ہیں تو یہی سوچ کے نا میں نے پھر گھو بھی اور ساتھ میں جو ہے نا وہ مٹر لے لیے اور تھوڑا سا بھائی کو بولا فری والا دھنیا بھی دے دو تو اس نے تھوڑی سی چونگ دھنیا کے بھی دے دی چلیں خیر ابھی جو ہے نا انشاءاللہ کاٹتے ہیں پکاتے ہیں آپ سب کو بھی دعوت ہے جو جلدی پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے کیسی لگ رہی ہے حسن ادھر دیکھو مزہ ہے کیسا مزہ ہے کھاؤ جی اچھا سبا آپ نے جو بولا میں وہی چیز لے کے آیا جبکہ میں آپ کو بول رہا تھا میں گاجر مٹر لے کے آوں گا ٹائم نہیں ہے نا ابھی آپ نے جو کچھ بولا میں لے آیا ہوں نا اندا بھی آپ نے ہی بتانا ہے پھر میں نے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے میں جو بتاتے ہوں لے آیا کرو پھر ہاں جی ابھی چلو سب بہن بھائیوں کو سرپرائز دیں اور آپ کو بھی سرپرائز دوں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور بہن بھائی بھی سب دیکھیں کہ آج ہمارے اس نیو گھر کا آج ہمارے اس مارشلہ سے بڑے گھر کا مین گیڑ کیسا لگ رہا ہے ہاں اٹھو بھول پا دیں اٹھیں اٹھیں یہ گھوپی کے پیچھے میری طرح ہے میں گھوپی بھی کھاتا ہوں بھنڈی بھی کھیرے بھی یہ کچھی چیزیں میں کھا لیتا ہوں ویسے کہتے ہیں سبزیاں کچھی کھانی چاہیے کہتے ہیں نا جی کہتا ہوگا کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا چلو جی آجو 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 شاباش میرے شزاتے ابھی جی دینے والے ہیں سرپرائز وان ڈر تری ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو سبا اس نیو گیٹ کی مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ دیکھو ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے نا جی بلیک کلر جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اٹھا ہے اس میں بلیک کلر میں بہت زبرداست اور انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا پینٹ تھوڑا سا بات چکیا ہے اگر آپ یہ شیڑ بھی بلیک کروالو تو زبرداست ہو جائے گا وہ پینٹ تو رکھ دیا ہے پھر پینٹ کرواؤں گا نہیں وہ رکھ دو ہمارے ایسا کسی چیز کی کام آ جاتا ہے جیسے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ رکھ دیں گے وہ رکھ دیا ہے بلکہ میں نے اور میں سوچ رہا ہوں شیڑ کو چھوڑو صبح میں خود صبح میں خود منجلی باد کے نا تو وہ دروازہ پینٹ کر دوں گا بلیک اس کو بھی گلہ ہوا ہے اس کو خود میں کرلوں گا بورش بھی ہے میٹی والا تیل بھی ہے ہاں تو انشاءاللہ کال وہ دروازہ بھی آپ کا پینٹ ہو جائے گا تو میں نے دیکھ لیا وہ کیسے پینٹ کرتے ہیں بس تینشن نہیں دو کورٹ لگایا ہے تین دو دیکھیں نا وہ یہ اس میں جھریہ ہیں وہ جو اس کے ساتھ آجا کر اس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے یہ اب بھی سارا سوکھ نے دو پھر ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑی بہتی ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ چلو سبھاناللہ ادراک ڈھوڑنی پڑے گی یہ جو سعودی ہے نا اس میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو تیرا پتر ادراک مانگ رہا ہے اس کو کہیں سا تھوڑی سی دے دا میں سے پوچھا ہوں اچھا آپ اپنی دراز سے دے دو نا اس نے کہا میں امی سے لوں گا میں نے کہا اس کی دراز میں رکھئے جا کے لے لو چلیں ٹھیک ہو گیا جب یہ بھائی کو ادراک دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہم بھی ڈالیں گے کچھ یہ بھی ڈالے گی ٹھیک ہو گیا اور بھائی کی ٹماتر پوچھ رہا تھا وہ ہے ایک ادار گھوپی میں ویسے کون ڈالتا ہے ٹماتر گلہ ہوا ہے بھائی یہ اچھا 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 نشان ہے گلہ ہوا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی بھائی جان کا تو کام ہو گیا باقی آگے جو بھی ہو یہ لو بھائی جان او گر گیا اوہی یار یہ کیا یہ بھی ہے یہ گلہ ہوا نہیں ہے آپ ہاتھ لگا کے دیکھو نا یہ ہارڈ ہے اچھا یہ اتنی سی تھی جی وہ آدھی آدھی کی ہے نا اچھا سب یہ کیا ہے یہ چھولے ہیں بھوک لگ گئی آپ کو اچھا روٹی رکھی ہوئی ہے ڈر رو مت میں نہیں کھاتا پوچھ رہا ہوں اگر بھوک لگی ہوئے تو روٹی گرم کر کے یہ گرم کر کے کھا لو دیکھنے جاریوں پتہ نہیں ہے اچھا لیکن بات پتہ کیا ہے میں کہتا ہوں پہلے آپ یہاں پہ جب چڑھاؤ گی اس کو جلاؤ گی اس ہم ساتھ میں یہ کھاتی رہنا اس کو پکاتا اچھا لیٹ کیوں کرتے ہو آپ لوگ روز یعنی کہ آپ چھے بجے کیوں کھانا شروع کرتی ہو یہی چار بجے شروع کر دو تو رات اپنی ہے پر ٹائم ٹیبل چینج نہ کرو چلال کو چل جائے گا چل جائے گا چل جائے گا چل جائے گا چلال کہتے ہیں منتھار ہوتل کے نہیں آپ کھا لو مجھے ٹینشن ہے یہ گھو بھی نہ لیٹ گلتی ہے میں کہتا ہوں جلدی سے کٹ بھی لو پھر مطر بھی اس کے نکال لیں ہمیں گھو بھی مطر لی ہے صحیح ہے چینج کی ہے نا آج سبزی تو آپ کو پتہ جو سے کھانے ہو تو آپ کو کوئی پتہ کہنے ہو جو چیز پکیوں کھا لیتے ہو اچھا ٹھیک ہو رہتا صحیح پڑا ہوگا وئی نہیں وئی ہوسی رہتے یہ ڈوہیں دے نا وئی ہوسی ڈوہیں وئی تھے ہوسی نہ پی رہتا چلو یہ بھی پی لینا مزاق کر رہا تھا دیکھ رہا تھا ہزبینڈ کے لیے نہیں نہیں دیکھ رہا تھا کہ سبا مجھے چٹنی خالی چٹنی بھی قربان کر سکتی ہے میرے لیے یا نہیں وہ والی قربان کی ہے نا وہ نا اب تو خطہ مزمانہ تھا ازمالیا یہ تو وہ بات ہوئی تین دوست تھے ان کو بھوک سے نہ مر رہے تھے بھوک سے نہ مر رہے تھے ان کو نہ پانچ رپے ملے تین دوستوں کو پھر انہوں نے پانچ رپے کے لیے کیلے پانچ رپے کے کیلے ملے اس ٹائم تین کیلے ٹھیک ہے تو تین کیلے تین دوست ایسے نہ ایسے تھوڑی سی چھل لیا تو ادھر سے ایک چھوٹی بچی آگئی رونے لگ انکل مجھے بھوک لگی ہے مجھے کیلہ دے دو اچھا وہ نا جو پہلا پہلا دوست تھا وہ دوسرے کو کہتا ہے ہوئے کیلہ دے تیرے میں انسانیت نہیں ہے بچی رو رہی ہے اپنا کیلہ دے اس کو اچھا اس نے اس نے نہ دوسرے کو کہا دوسرے نے پھر تیسرے کو کہا ہوئے تو کیلہ اسے کھا سکے نہ بچی کو دے دیا جیسے بچی کو دیا بچی نے چھل ہا چھلا کھا گیا پھر دو جو دوست تھے ان کے پاس ابھی کیلے وہ بچی کو دیکھ رہے تھے کیسے کھا رہی ہے اس نے کیلہ کھا کے اور کیلہ مانگ لیا پھر دو دوست آپاز میں نہ لڑنے لگ گیا اس نے کہا تؤید تیرے میں انسانیت نہیں ہے بچی رو رہی ہے تو اس کو کیلہ دے ایسے بیڑھ بیڑھ کے نا دوسرے دوست نے کیلہ دے دیا اب ایک دوست رائے گا اس کے پاس ایک کیلہ وہ بھی بچی جلدی جلدی کھا گئی اب کہتی انکل ایک کیلہ اور مجھے بہت بھوک لگی ہے تو جی وہ تیسرا دور جو ہے نا آنسوں بہاتے ہوئے آنکھوں سے ایسے ارام کر کے اس کو دے دیا بچی کھا کے شکریہ انکال کر کے چلی گئی تینوں دوست پھر بھوکے آگے گئے تو آگے تین چار دیگے پکی ہوئی تھی سب بلا رہے تھے مفت کھانا مفت کھانا مفت کھانا جا کے انہوں نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کے کہ دیکھو ہم نے اس بچی کو دے دیا اللہ پاک نے ہمیں بھی دے دیا ہاں جی ہاں جی اب بھی یہ اگر رہتا مجھے سارا دے دیتی تو مجھے امید ہے آگے رہتے کی نہر بہ رہی ہوتی یہی تو سوچنے والی باتیں ہیں نا ابھی جو ہے نا تھوڑا سا میں پتہ کر کے آؤں وہاں پہ مستری شاید یا چھوٹی کر کے چلے گئے ہوں یا جانے والے ہوں گے ابھی جا کے دیکھتا ہوں کہ آج کون سا کام انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے کہاں سے اٹھایا ہے یہ سب یہ اچھا لگتے آپ کو آپ نا ڈیلی سیب کھایا کرو پھر اچھا لگتا ہے یہ تو ہے کچھے جوس کے لیے میں آپ کے لیے نا اور وہ بھی لال سیب لے کے آؤں گا ڈیلی آپ نے ایک سیب کھانا ہے پھر ٹھیک ہے اور ایسے نہیں کھانا جیسے کھا رہی ہو وہ کٹوا کے ڈلیاں بنوا کے کھانی ہے نہیں نہیں ابھی جو ہے نا ادھر پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں نی ماشاءاللہ یہ والی سائیڈ آپ کو کال دکھائی تھی یہ سائیڈ جو ہے نا ٹوٹل ہو چکی ہے مکمل اور اس کے بعد اس کی جو تھوڑی سی بیک سائیڈ ہے وہ بھی ہوئی تھی ابھی جو ہے نا گھر میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو ہے نا وہ کتنی زیادہ پلستر ہوا ہے یہ والی کر رہے تھے یہ والی بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ کر دی ہے وہاں سے لے کے نا یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے تو دیکھیں کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے انشاءاللہ لوگ چینج ہونے والی ہے کل جو ہے نا انشاءاللہ یہ براندہ ڈالے گا کل مستری نے کہا ہم یہ براندہ ڈالیں گے یہ والی جو ہے نا آپ اتار لو تو میں نے کہا انشاءاللہ کل آئیں گے تو انشاءاللہ میں اتروا دوں گا تو اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے پلستر کیا ہے وہ ادھر بتا رہے تھے یہ والی گیلری جو ہے نا یہ والی کی ہے اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں یہ جو کار رہے ہیں یہ کار رہے ہیں ٹیپ اور جو پلستر کریں گے نا وہ یہ فرانٹ ٹوٹل موٹا کار کے نا پلستر کریں گے کمرے بھی اندر موٹے پلستر کریں گے اسلام علیکم علیکم راشد بھائی کیسے ہو ٹھیک ساتھ ہو آپ سنائیں الحمدللہ صحیح ہے الحمدللہ زبرداد شکر ہے چلیں صبح برامدے کی چھاٹ ڈال جائے گی نا پھر یہاں پہ جو ہے نا اندھیرہ ہو جائے گا کمروں میں زیادہ کیونکہ برامدو سے پھر کمروں میں ابھی بھی اندھیرہ ہے لیکن پھر زیادہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اب اندھیرے میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ابھی لائد آئی ہے اچھا ہوا لگواری ہو تو اندر بیٹھ کے نہ لگوارو نا ابھی پنکھا باہر لگاؤو اللہ کے بندو باہر انہوں میں وہ کال آگی تھی بہن کی اچھا آپ کو بہنوں کی کالیں بھی آتی ہیں جو میری بہن کی کالیں نا وہ کیا بولتی ہیں ویسے وہ کیا سوچتی ہیں کہ ادھر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نہیں کہہ رہی ہے تم بیمار بہت زیادہ ہوگی ادھر جا کے واپس آو میں کہہ رہی ہے تم محسوس نہیں ہونے دیرہی تمہاری آواز سے اور تمہاری شکل سے پتہ لگ رہا ہے کہہ رہی ہے تم ویڈیو میں تو نہیں بتاتی بھی میں بیمار رومین کا میں کیوں بتاؤں آپ محنت کرنے آئے محنت تو ہم نے کرنی ہے صحیح بات ہماریاں تو ساتھ ہی ہیں جی بالکل صحیح بات ہے چلیں اللہ پاک بہتر کرے انشاءاللہ اصل میں آپ کو پتہے کون سی بیماری ہے آپ کو جو بیماری ہے نا وہ آپ کو بتاؤں وہ بیماری ختم ہو جائے گی سمجھ لو صرف ایک ہفتے تک وہ یہ سردیاں آ جائیں گے یہ گرمیون ہے نا کیونکہ ایک تو جب انسان کی نیو نیو کسی گھر میں شفٹنگ ہونا تو اس کو ایک مہینہ چیزیں پوری کرنا حساب کتاب برابر کرنا ہر چیز کو لیول لے کے آنا بچوں کے نیو داخلے ان کی یونی فارم کتابیں چھوٹی موٹی چیزیں یہ جو ہے نا انسان تھک جاتا ہوتا ہے تو باقی دوسری بات ہے یہ گرمی میں کبھی نکلے نہیں یہاں پہ ہے بہت گرمی لیکن اب ہفتہ آٹھ دن جو ہے نا وہ باقی اس کے پاس دن کو بھی موسم کھنڈے ہو جائیں گے رات کو تو ویسے ابھی سچ میں بیمار ہوں اچھا سچ میں بیمار سچی والی بیمار ہو میرے پیٹ میں تھوڑا مسئلہ پانی ہی تھا پہلے نکلوایا تھا اب نہیں پتا کیا مسئلہ بن گیا انٹرسوان مگرہ کرائیں تو پتہ لگے گا تو وہ چیکپ کروا لیں ادھر اچھے اچھے ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر ہے انشاءاللہ کروائیں گے اچھے اچھے پیسے آئیں انشاءاللہ تو پھر جو ہے نا چلیں صبح انشاءاللہ ان کا برامدہ جو ہے نا وہ ڈال جائے گا تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ برامدہ کیسا لگ رہا ہے سناو جی کیا بنا شروع کر رہی ہو اب بھی کھاتی ہیں گھوپی اور مٹر اچھے میں تو ایک گھنٹہ چلو غیب ہو گیا وہ میں اتر گیا تھا گھر دیکھنے اور اتر بندہ مل گیا وہ گلیاں روز جاتا ہوں نا آج بھی گیا تھا وہ گلی کا بولنے کے لیے گلی اپنی صفائی کرو اچھا تو یہ نا مٹر لیا مجھے اتنی غصہ یا نا دل کریا کہ پھینک جو اٹھا گیا اچھے پتہ ہے دیئے کیسے ہیں پانچ سو رپے کلو دیئے ہیں وہ اوپر خراب ہیں اندر سے تو ٹھیک تھے اچھا وہ تو دھوئی جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے دھوئے نہیں کہتے گیا دھوئے اچھے پھر ٹھیک ہے جب دھوئے ساف ہو جائیں گے ٹھیک ہے سبو اور کوئی حکم میرے لائے کوئی نہیں چھے روپے بکھی ہیں باقی تین چار بنا رہی ہوں میرے بکھلے بس ٹھیک ہو گیا اچھی سوچے آپ کی مجھے بوک نہیں ہے میں پانی پی پی کے مردی ہو اچھا پانی پی پی کے مردی ہو چلو کب تک اب دائم ٹیبر بھی بتا دو کیا نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے اللہ پاک کو پتا ہے آپ کو بیٹے نے پچاس اپے ضائع کر سکتے ہیں کیسے کیلے لینے گیا تھا رکشے والے نے سارے گھر لے ہوئے میرے کے اٹھا دیو آپ تو نہیں رہتی نا میں نے نہیں اسلام دن سے پوچھ رہا سر کھایا ہوا ہے اچھا میں نے کہا ویسے کوئی چیز بیچنے والا ہے وہ خالی تو نہیں جاتا سبا احمد والوں کے گھر سے کبھی بھی خالی نہیں جاتا کوئی بشکے والا ہے کوئی چیز بیچنے والا ہے کوئی پیالیاں بیچنے والا ہے کوئی پتیسہ بیچنے والا ہے ہر چیز پتیسہ اگلے دن دیکھا تھا سب وہ کو لے کے دے رہا تھا پھر بھی یہ موٹی نہیں ہوتی مولی نہیں مولی کی مولی رہ گئی ہے صحیح تو ہے بندہ بھی وہی اچھا رہت ہے جس پترہ ہو یہ نہیں ہے بھیدہ جب چال بھی نہ سکے اور آپ دھتا میں تو الحمدللہ ایک سمارٹ لڑکا ہوں الحمدللہ آپ میرے حسن سے جلتی ہو یہ صرف موہ کے اوپر چھائیں باقی تو میں چٹا ہوں یہ تو موہ کے اوپر چھائیں دھوپ شوک لگتی ہے باقی صرف بال کالے ہیں وہ تو ہر کسی کے ہوتے ہیں باقی ماشاءاللہ یہ بازو دیکھ لیں ہاتھ دیکھ لیں باقی سارا چٹا الحمدللہ مولی چپ کر کے بیٹھو مولی پھر میں آپ کو بتے کیا بلاؤں گا چمیٹی چبا چبا تو اچھا جانور ہے سوری پرندہ سب سے پہلے جی یہاں پہ دیکھیں مین گیٹ یہ کس کا لگ رہے آپ کو نیو مین گیٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا جی ماشاءاللہ کیونکہ میں نے ادھر آیا نہیں تھا جب یہ مکان شکان بنا تھا کافی عرصہ یہ رانگ روگن ہوا تھا سارا یہاں پہ وی آئی پی ہوا تھا تو میں نے پھر نا ادھر چکر شکر نہیں لگایا تھا میں نے کہا چلیں آج جو ہے نا چکر شکر لگاتا آج کل فریج ایسے چلتی ہے کیا یہ نا اصل میں نا اس کو آج صفحہ کی ہے دھلائی کی ہے اچھا دھلائی ایسے کرتے ہو دھلائی اس کو رکھنا تھا لیکن آگے سامان کافی پڑا ہوا ہے وہ پھر خوبہ ٹھنڈے ٹائم ہوگا بندیدہ پوترہ کی تھا ہی یہ دیکھیں ماشی اللہ فرس اور یہ سارا وائٹ سی میں وہ اس پرس کی میں بات کر رہا تھا یہ آگے والا ابھی دیکھیں وہ مکمل جو ہے اوچھے ہے وہ جب آپ نے لگایا تھا میں نے بولا تھا باقی سارے کام یہ ٹھیک کرتا ہے اوکے کرتا ہے لے والے اس کا نہیں ہوتا چھات کا لے والا چھات کا لے والا پلستر کیا نا پلستر والا وہ تو سکھا کام ہے پلستر ایسا 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 اس نے پھر وہ اینٹو کے وار بھی تو کم کیے تھے نا وہ تو خود بخود ڈھال بن گئی تھی نہیں وہ میں نے وار کے کام کروایا تھے کروایا تھے نا وہ تو سمالو خود بخود ڈھال بنے گی اس کی فول تو مالکم اسلام علیکم مالکم کیا حالے بجائی تھی اللہ رہا شکر ہے ماشاللہ جی آپ سب کہتے تھے بھابی بھابی تو آج ہم نے سرائی کی بولی میں بولا بھجائی بھی بھجائی بھابی کو کہتے ہیں اس نے کسی کو نہ بھجائی نہ میں نے اس کو بھجائی بس ویسے ویسے نام بھابی کا ہم بلاتے ہیں بھجائی اچھا جی آپ کو مبارک ہو ماشاللہ سے آپ پھر سے شیفٹ ہو گئے اپنے گھر میں مکان جھکے تھے ابھی اچھے ہو گئے اب بس اللہ کی ہوا نہیں چال لی ہوا نہیں دیتے تھے ابھی وہ بھی ہوا دیتے ہیں اچھا آپ نے وہ پچھلی والی جو ہے نا ونڈو وہ بڑی پیاری لگوائی ہیں اپنے خوبصورت ہے ماشاللہ دکھاؤں آپ کو اب بھی پہلے دکھائیے نگاہ میری ابھی پڑی ہے یہ چیک کریں یہ ماشاللہ بہت پیاری لگوائی ہیں زبرداست ٹھیک ہے یار اللہ حافظ جی بیٹھے کھانا بن رہا ہے کہیں نا کھانے سے فول ہوں انشاءاللہ پھر کبھی کوئی بریانی یا کوئی کچھ ایسا اچھا کھانا مکان کھانے کھائی چکن مکان یا کٹے کا گوش اس طرح بناو تو پھر یاد کر لینا بھائی کو صحیح ہے جب بن جائے گا تو یاد بھی کریں گے ابھی کیا بنا رہے ہو ابھی آج تو ہم بنا رہے ہیں آلو گاجر آلو گاجر یہ کیا ہو گیا کالے کیوں ہو گئے وہ دونوں کالے ہو گئے ہیں بھئی یہ کرمیاں بہت کافی زیادہ ہیں اور جو ہمیں یہ چکر پڑے ہیں یہ ہمیں کرمیوں نے آیا بہت سارے نا کالے ہو گئے ہیں ساری فیملی نا کالی ہے دیکھ رہا ہوں نا سارا کالائی کا یہ پوچھو بھی آپ کتنا تو فیتھے بھی اپنی حالت کتنا سفیتھے آپ کو کلر کتنا کبتر رہا تھا ہاں جی ابھی دیکھیں ابھی تو وہ بلیک ہو گیا ہے وہ تو میں نے کریم لگانا چھوڑ دی آج پھر سارٹ کر رہا ہوں آج سے پھر وہ گرمیاں آ گئی تھی نا اس لئے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ظلم کرتی تھی ہم نے بھی وہ بنائی تھی جو آپ نے بتائی تھی دو دن لگائی ہے باس صحیح گرمیاں اتنی پاڑ گئی نا زیادہ گرمی تھی تو استعمال کرتے تھے تکلیت دی چلیں جی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا تو جب انشاءاللہ یہ ہے جب آپ کو اچھی چیز بناوگے انشاءاللہ اللہ پاک خوبصورتی دے دیتا ہے انسان کو اسی ٹائم تو پھر کوئی بھی آپ کو دیکھیں گے نہ کہہ گا خوبصورت فیملی خوبصورت جوڑی ذرا مال پکاؤ ذرا تکڑا یہ تو آپ کہتے ہیں اچھا چلیں یہ پیچھے پڑا رہتا ہے اہاں جی الحمدللہ پیڑ تو بھرنا ہے نا جی جہاں سے مرضی بھر ہیں پولیس کی دھمکیاں دے رہا تھا نا جو پولیس کی بار بار دھمکیاں دے رہا تھا آپ جب سننا نا کہ پولیس آ رہی ہے یہ دیکھیں تالہ لگا کے بھاگ گئے یہ لوگ پورے گھر کو تالہ لگا اب یا تو یہ اندر ہیں یا یہ تالہ لگا کے نا کہیں پہ چھپ گئے ہیں کہیں پہ بھاگ گئے ہیں اب اگر آپ اتنے ہی زیادہ وہ دھمکیاں دینے والے تھے نا تو گھر میں رکھتے تالہ لگا کے نا بھاگتے آئی سمجھ ایندہ جو ہے نا میں ایسے کہوں گا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو بس بہت پورا ہوگا میں نے بہت برداشت کر لیا آپ کوئی برداشت نہیں رہی میرے اندر ماشاءاللہ ڈھکنا اٹھاؤ زرہ پردہ اٹھاؤ زرہ پردہ دیکھاؤ ابھی دم پہ لگایا ہے تو تھوڑا سا اٹھا لو ابھی تو لگایا ہے ہائے ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے چلو یہ تو تیرا دم رات کے آٹھ بجے کھولے گا تقریبا ہی نا اچھا آپ نہ باہل نہ کیا کرو سبب کھانے میں نہ پتے کیا کریں گے یہ دم پہ لگا رہنے دو اس کو کچھ بھی ہو جائے لگا رہنے دو دم پہ ٹھیک ہے اور گیس بھی فول کھول دو جماع خراب ہے وہ پتے کیا ہوتا ہے یہ بار بار آپ کھولتے ہو نا وہ گیس نکل جاتا ہے پھر گلتی نہیں ہے جلدی آپ اگر اس کو ایسے اچھا ایک دن نا آپ ککر میں گھوبی گال کے نا پھر پکاؤ کبھی اُبال کے ہاں یہ اگر دیا رکھو ٹھیک ہے اور صبح آپ اس کے پراتھے بناوگی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا زندگی نے ساتھ دیا گیا گھوبی والے پراتھے کھائیں گے سبو بیبو صبح گھوبی والے پراتھے کھاؤ گے میں نے انڈے والے پراتھے کھاؤ گے مجھے ہار ٹائم انڈے یاد ہے انڈے والا پراتھا چلو ٹھیک انڈے والا پراتھا کھاؤ گے نا پھر سکول بھاگ جانا آپ کون سے کھاؤ گے اچھی صبح مجھے بارہ بجے صبح سے بولنے لگی چار پہی لے آو جبکہ میں نے صبح چار پہی اوپر ڈال کے دی تھی میں نے کہا چلیں سب آج بھے نا وہ نیچے لے کے آئے گی پر نہیں لے کے آئیں تو ابھی میں جا رہا ہوں چھت کے اوپر چار پہی نا نیچے لے کے آتا ہوں کیونکہ وہ گندوم مگرہ صاف کروائی تھی ابھی میں جا رہا ہوں یہاں سیڑھی سے چڑھ کے لوں اوپر چھت پہ پہنچوں گا یہاں پہ ہم نے ساری گندوم ڈالی ہوئی تھی پوری چھت کے اوپر تو ساری صفائی کر دی اور گندوم کی صفائی کر کے وہ ڈرام کے اندر جو ہے نا ڈال دی ہے اس کے بعد جو ہے نا ابھی انشاءاللہ یہ چار پہی پڑی ہوئی دیکھیں کیسے ہے یہ ابھی اٹھاتا ہوں اور انشاءاللہ تالہ گھر روانہ ہوتا ہوں اس کو نیچے لے کے جانا بہت مشکل ہے ویسے کیا کی پیر پورا نہیں پفدا کون سا پیر پورا یہ جتی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی بچوں کی طرح آدھا لٹکایا ہویا کوئی بات نہیں میں بھی بچہ ہوں تیک کوئی اککل ہے تم جو تبوے پہ روٹی بنا رہی ہو تجھے کوئی اککل ہے جتنی تبوہ ہو اتنی روٹی پکانی چاہیے نہ کہ درمیان میں چھوٹی روٹی پکانی چاہیے نہیں روٹیاں پہلے بڑی پکاتی تھی سباپ کو یاد ہے اب بھی بن جاتی ہے یہ تو نہیں کہ نہیں بنتی بڑیاں پکایا گا تیٹ کیا ہوتا بڑوں سے بڑوں سے نا چھوٹی بھی روٹی کھانے یا بڑی بھی روٹی کھانے بڑی سے مزہ زیادہ آتا ہے کھاتے ہیں نا یقین کر زبردست آپ کو بڑی مو بنا دو ہاں جی بڑی بنا دیں چلے اوہ خیال کر اٹھا لاگی پہلے ساید کیا فاتھ ہے اب ابو سے پوچھ لیتی پہلے پہلے جب روٹی بنا لیتی اس ٹائم ہی کہ ابو بھو بنا رہیں کھائیں گے یا دودھ کے ساتھ بس دودھ کے ساتھ کر رہے تو اسی ٹائم دے جاتی یہ ہوا جائے گا لوٹ انچنا بھا با بی آپ دے دو سالن بھی دے دو روٹی بھی دے دو اور دودھ بھی دے دو ساری چیزیں کچھ ابو اس کے ساتھ کھا لیں گے کچھ دودھ کے ساتھ کھا لیں گے یہ آگئی ہے جی بیٹی بیٹی کہاں گئی تھی کدھر گئے تھے کہاں گئے تھے وہی ادھر دیکھ اوپر اوپر دیکھ آپ کو بھلا رہا ہوں میں اوپر دیکھ کہاں گئے تھے کیا کرنا ہے تو کھائے ہو کس چیز کے ساتھ کھایا چھولے اور نان دماغ خراب ہے رات کے ٹائم کہاں سے آگئے چھولے اور نان روٹی تھی ساتھ یہ کیا چیز یہ پرکڑی ہوئی ہے یہ ہاتھوں پہ کیا ہوا آپ کو یہ خون بے وہ مزاق نہیں سیدھا سیدھا بتاؤ مہندی مہندی ہاں ٹھیک ہے آپ نے بھی لگانی ہے لو جی حسن نے بھی مہندی لگانی ہے چلو جاؤ ممہ کو کھو لگوائے گی حسن حسن آپ دادی ابو کو روٹی دے آؤ چلو شاپاش سیدھوں سے پکڑو سیدھوں سے ایسے نہیں ادھر سے پکڑو سیدھوں سے ہاں ایسے پکڑو چلو دے آؤ دادی ابو کو شاپاش آرام سے جاؤ آرام سے یہ دادی اممہ کو آرام سے آرام سے اچھا وہ ابو کو سالن سالن دے آؤ بیوٹا چلو میں پانی دے گیا چلو 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 ایس کو دے دو دے دو دے دو دے دو دے دو دے دو روئے گا نا آپ پانی لے جاؤ ادھر آؤ آپ پانی لے جاؤ یہ دے دو روئے گا نا بچہ ہے چھوٹا تکتی ہے تکتی ہے چلو آپ جاؤ جاؤ گرہ میں ہے بیبو حسن یہ پانی دو حسن پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو دونوں لڑتے ہیں ایک دوسرے سے میں نے دینا ہے اور میں نے دینا ہے ہاں چلو جی اوکے دے دی وہ خود بھی ابو اوپر چڑ رہا ہے آجو دادی اممہ کے ساتھ روٹی کھاو آجو آج دادی ابو کے ساتھ چلیں جی الحمدللہ سے کھانا ریڈی ہے ہم خود بھی کھاتے ہیں آج مجھے کچھ نہ بھوک لگی اچھا تیرا موڈ کہنی تو تیرا کابو موڈ بنے گا مجھے تو بتاؤ میرے اوپر یہ ظلم مت کرو یاد مجھے پانی پینے دو بس میں پانی پی 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 کہنا آپ بری ہاگات ہیں میری وہ جو چاوال کھایا تھے اس لیے وہ جو چھولے کھایا تھے اس لیے ہاں چھولو نے آپ کو بڑا کام دکھایا تھینکیو سو مت چھولے آپ کو لے آپ کو دوں جی کیا کھال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جی پیارے بہن بھائیوں جیسا کہ آپ سب نے دیکھا انٹرو میں شادی انشاءاللہ تعالی اس طرح دھوم دھام سے ہوگی اور سب کو انشاءاللہ انوائٹ کریں گے تو یہ میں نے یاد تازہ کی جو قرآنی شادیاں وغیرہ ہمارے ہاں انیورسٹری تھی شادیاں تھی وہ ساری دکھائیں تو انشاءاللہ ٹائم آ گیا ہے تو بس انشاءاللہ تعالی ابھی آپ دیکھیں گے میں جو ہے نا وہ شادی کروں گا تو آپ سب نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ خوشی آن دے اور ہمیں کوئی بھی مسئلہ مسائل درپیش نہ ہو تو ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ باد صاحبین بھائی زندہ باد بائی بائی جی اللہ حافظ